بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام و سامین اکرامی آج موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفاق قرآن مجید سے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے اور قرآن کریم کو میں نے شفاق کہہ رہا اللہ تبارک وطالعہ خود فرما رہے کہ قرآن شفاق ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے لیکن یہ شفا اللہ تبارک وطالعہ نے یہ نہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْنَّاسِ لوگوں کے لیے نہیں فرمایا مومنین کے لیے ہے اس کو پھر سمات کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ مومنوں کے لیے مومنین کے لیے شفا ہے اگر عام ہوتا عام لفظ ہوتا تو پھر ہندو عیسائی سکھ یہودی کفار ان کے لیے بھی یہ مومنین کے لیے شفا ہے اب مومنین کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اکثر آج بھی آستانے پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے لاکھوں روپے انہوں نے علاجوں پر خرچ کیے اپنے مریض کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کیا تو پھر میرے پاس حاضر ہو گئے آستانے پر جی ہمارے مریض کا بڑا مہنگے سے مہنگا ہم نے علاج کروایا ہے لاکھوں روپے لگایا ہے ڈاکٹروں نے آخر میں کہہ دیا کہ جو جی اللہ اللہ کروائے تو میں نے کہا جب ڈاکٹروں نے آخر پر اللہ اللہ کا آپ کو مشورہ دیا ہے آپ جب ہسپٹل گئے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا نہیں کروڑوں روپے ہسپٹل پر لگا عربوں روپے لگا لیکن ہسپٹل کے ماتھے کی اوپر لکھا ہوا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْمِينَ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تبارک و تعالی ہی شفاہ عطا فرماتا ہے تو بھئی جب اللہ تبارک و تعالی ہی شفاہ عطا فرماتا ہے تو مومنین کا یقین کامل اپنی اللہ پر ہونا چاہیے صرف اللہ کا نام لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ توقع یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کے بھروسے پہ گھر سے چلیں سب سے پہلا عمل جو کریں وہ صدقہ و خیرات ہیں کیونکہ صدقے سے بلائیں مصیبتیں اللہ تعال دیتا ہے اور پوری کائنات کے خالق کے محبوب کا فرمان ہے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بری موت سے انسان کو بچا لیتا ہے بری موت سے صدقہ حفاظت کر لیتا ہے اور صدقہ دہنے ہاتھ سے دیا جائے تو ابھی ادھر تک پہنچا نہیں شفا پہلے فیض پہلے ملنا شروع جاتا ہے دوائیوں میں بھی شفا تو اللہ نے ڈالنی ہے دوائیوں نے تو شفا نہیں دینی شفا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈالنی ہے تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں استغفار کریں استغفار بھی شفا ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ بھی شفا ہے بلکہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف مومنین کے لیے شفا ہے اور خود اعلان باری تعالی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے اور حضور سیدی ومرشدی آفتابِ ولایت حجت الاسلام مفسرِ قرآن شیخ الحدیث حضرتِ مفتی ڈاکٹر پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ وقت کی بڑی عظیم الشان علمی اور روحانی شخصیت تاجدارِ سلسلہ علیہ سیفیہ قدوت السالقین برحان الواسلین امدت القاملین حضرتِ اخونت زادہ سیفر رحمان مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بڑے عظیم خلیفہ تھے آپ نے فرمایا کہ حضرتِ امام ابو القاسم امام کشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ کشیری یا ان کا بہت مشہور و معروف بلکہ تصوف کی پہلی کتاب ہے یہ حضرتِ داتا گنجبخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ ان کے ہم اثر بھی ہیں اور ان کی کتاب رسالہ کشیریہ کے بارے میں حضرتِ داتا علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں سرکار فیضِ عالم فرماتے ہیں کہ وہ کتاب وہ کتاب جس گھر کے اندر ہو اس گھر کو ایک علاقی بہارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سونے کی مثل کہا گیا سونے کی مثل اس کو کہا گیا ایسی عظیم الشان کتاب تو رسالہ کشیریہ یہاں پر جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کتاب کے مصنف ہیں حضرتِ ابو القاسم امام کشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری اس قدر سخت ہو گئی یہ وہی امام کشیری رحمت اللہ علیہ ہے جن کے بارے میں یہ بھی معروف ہے کہ وہ حضرتِ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہے لیکن وہ آپ کے ہم اثر ہم زمانہ ہیں اور حضرتِ فیضِ عالم سرکار داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان سے بڑی محبت بھی ہے وہ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرمارے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہوا کہ بیماری نے غلبہ کر لیا اور وہ قریب المرگ ہو گیا قریب تھا کہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی مجھے کسی نے پوچھا خواب کے اندر آواز آئی اے کشیری تمہارا بیٹا اس قدر سخت بیمار ہے قریب المرگ ہے تم اس کو آیاتِ شفا سے دور کیوں رکھے ہوئے ہو یہ قرآنِ مجید کی وہ آیاتِ مبارکہ ہیں جنہیں آیاتِ شفا کہا جاتا ہے حضرت پیر صاحب جنہیں آیاتِ شفا کہا جاتا ہے اور یہ ایسی آیات ہیں چھے آیات ہیں آج میں آپ کو وہ چھے آیات کا راز بتانے لگا ہوں جو خود آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے تو اللہ شفا بخش دے گا آپ دم کسی سے کروائیں یا اپنے اوپر خود دم کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں زبان میں وہ تاثیر نہیں ذہن میں اکل میں وہ یقین کی منزل نہیں دل کے اندر وہ محبت نہیں وہ اخلاص نہیں تو پھر وہ فیوز و برکات اس قدر کام نہیں کرتے لہذا آپ کسی اللہ والے سے دم کروائیں یا خود اپنے اوپر دم کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کو بھولنا نہیں ہے یہ لازمان کرنا ہے کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے تاثیر طاقت فیض بڑھ جاتا ہے اب کرنا کیا ہے کہ وہ آیات شفاہ ہر مومن مسلمان کو یاد ہونی چاہیے حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کی اندر مجھے ہکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو آیات شفاہ سے دور کیوں رکھا ہوا ہے وہ قریب المرگ پڑا ہے بستر مرگ پہ ہے بیٹا آپ فرماتے ہیں میں بیدار ہو گیا اور میں نے غور و فکر شروع کر دیا اور میں نے ان آیات شفاہ کو کتابِ الٰہی کی چھ مقامات پر پایا کتنے مقامات پر چھ مقامات پر میں نے ان آیات شفاہ کو ڈھونڈ لیا قرآن پاک سے اب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ راس جو آج سے ایک ہزار سال پہلے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے محبوب ولی حضرت امام کشہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس راز سے پردہ ہٹایا تھا آج سے ایک ہزار سال پہلے والا وہ دم بتانے لگا ہوں آپ کو ہماری سوشل میڈیا ٹیم اس پر بڑی میند کر رہی ہے اور بڑی میند سے پوری دنیا کے اندر جو ہمارے چینل کو دیکھنے والے ان تک یہ فیوز و برکات پہنچانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو جلد اپلوڈ ہو کر آپ تک جب پہنچے گی آپ سنیں گے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں پہنچائیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہوئی تب بھی لوگوں تک پہنچے گا ہو سکتا ہے کتنے لوگ راہ دیکھ رہے ہوں کتنے لوگ منتظر ہوں کتنے لوگ اس انتظار میں ہوں کہ ہمیں کو اللہ والا رہنمائی کرے ہمیں کو بریف کرے اور ہم فیوز و برکات سمیٹ سکیں تو یہ اس سے بڑی رہنمائی اور کیا ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کا یہ راز بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر قرآن حکیم کے اندر وہ چھے مقامات ہیں جہاں پر یہ آیات شفا اللہ نے نازل فرمائی چھے آیات ہیں کتنی چھے آیات ہیں اور چھے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا ہے نوٹ فرما لیجئے پہلی سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی سورہ توبہ ہے سورہ توبہ ہے اور اس کی آیتیں مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْ مِمْ مُؤْمِنِينَ سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اللہ شفا دیتا ہے مومنین کے سینوں کو سبحان اللہ مومنین کے سینوں کو اللہ شفا عطا فرماتا ہے یہ پہلا مقام ہے سورہ توبہ سورہ توبہ آیت وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْ مِمْ مُؤْمِنِينَ یہ آیتیں مبارکہ اللہ شفا عطا فرماتا ہے مومنین کے سینوں کو اور دوسرا مقام ہے سورہ یونس کونسا مقام ہے سورہ یونس سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون ہے فیفٹی سیون آیت نمبر ستاون فیفٹی سیون آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشِفَاءُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ وَشِفَاءُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ چھوٹی سی آیتیں مبارکہ ہیں کتنی آیات ہو گئیں دو دو مقامات سے دو آیات ہو گئیں سورہ توبہ سورہ یونس تیسری آیت مبارکہ تیسری آیت مبارکہ آپ سمات فرمائیں یہ سورہ نحل کی ہے اور آیت نمبر سکسٹی نائن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا خرجو مِن بطونِہا شراب مختلفن الْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءُ الْلِنَّاسِ فِيهِ شِفَاءُ الْلِنَّاسِ اور چوتھی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے چوتھی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے اس آیت کو بھی آیت شفا کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ پانچوہ مقام سن لی دیئے سورہ تو شورہ ہے آیت نمبر ایٹی ہے اسی نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اللہ تبارکہ و تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مومنوں ایسے کہا کرو کہ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور چھٹی جو آیت مبارکہ ہے چھٹا مقام ہے جو قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کے اندر وہ سورہ حامیم السجدہ ہے آیت نمبر 44 ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَا جی محترم ناظرینِ کرام سورہ حامیم السجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرما دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومنین کے لیے یہ میری کتاب میرا کلام قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے تو حضرت امام کشہری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں صبح بیدار ہوا تو میں اٹھا بیدار ہوا میں نے اٹھ کر وہ رات والا جو خواب تھا اس کے مطابق اپنا پروسیجر شروع کر دیا آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو لکھا ان آیات مبارکہ کو لکھا اور پانی میں گھول کر اپنے بیٹے کو پلایا وہ بچہ پانی پیتے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفا عطا فرماتا ہے قرآن مجید کا فیض جاری و ساری ہے جب سے نازل ہوا تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک صبح قیامت تک قرآن مجید کا فیضان جاری و ساری ہے تو آپ کیوں نہیں اس فیضان کو لیتے اس فیضان کو لیجئے اور ان چھ آیات آیات مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی اوپر بھی دم کر سکتے ہیں اور ان کو پاکیزہ رشنائی کے ساتھ لکھ کر زافران سے لکھیں ارکے گلاب سے لکھیں آبے زمزم سے لکھیں اپنے گھر والوں کو پلائیں انشاءاللہ تعالی میرا رب ان کو شفاہ اتا فرمائے گا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے گھول کر پلایا وہ بچہ اسی وقت شفاہ پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے جیسے گرہ کھول دی گئی ہو حضرت شیخ محقق نے مدارج النبوہ کی اندر اس کو نقل فرمایا ہے مدارج النبوہ کی اندر اول آخر دودھ پا کے ساتھ اکیس اکیس مرتبہ یہ آیات پڑھ کر دم کرنا کئی بزرگان دین سے ثابت ہے میرا اپنا عمل یہ ہے میرے مرشد کا عمل یہ ہے میرے مرشد گرامی کا بڑا پاورفل طاقتور یہ عمل ہے قرآنی عمل اور بہار سیفیہ کی اندر یہ عمل موجود ہے اور آئینہ فتوحات میں نے ابھی ریسنٹلی الحمدللہ جو کتاب لکھی ہے منظر عام پر آئی ہے آئینہ فتوحات وہ کتاب یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کتاب کی یہ پہلی جلت میں آپ کو دکھاتا ہوں دو جلدوں پر یہ ہے آئینہ فتوحات اس کتاب کے اندر یہ مکمل اجازت کے ساتھ یہ دم میں نے لکھا ہے آیات شفا کا ان کے اور بھی مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں لیکن پاورفل طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر دم کریں اور اگر پڑھ کر دم نہیں کر سکتے تو لکھ کر تعویز بنا کے گھول کے پلائیں انشاء اللہ تعالی شفا سے اللہ جھولیاں بھر دے گا شفا دینے والا میرا اللہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کی دونوں جلدوں کے اندر الحمدللہ یہ بہت سارے ہزاروں بیماریوں کے علاج لکھے گئے ہیں اگر یہ کتاب چاہیے تو آپ کو مل سکتی ہے یہاں سے بھی کسی نے لینی ہو تو کتاب مل سکتی ہے اور آپ اس کو پارسل کے ذریعے سے منگوا سکتے ہیں دوگ کے ذریعے سے اس کتاب کا شکرانہ دے کر آپ یہ کتاب مکتبہ پیر ابو نومان رزوی سیفی گلبرگتری حسنین آباد شریف لاہور کنٹ پاکستان سے یہ دستیاب ہے اس کتاب کو آپ منگوا سکتے ہیں دو جلدوں پر مشتمل ہے اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کے علاج ہیں آپ اس کتاب کو یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں تو محترم ناظرین اکرام قرآن کیونکہ خود شفا ہے اس لیے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی گنجیش رکھی ہے کہ آپ سکینت اور شفا کے لیے کچھ بھی پڑھیں قرآن کو شروع سے لے کر الحمد سے لے کر ونناس کی سین تک پڑھیں لیکن تجربات سے جو بات اخذ شدہ ہے وہ یہی ہے کہ ان آیات کا فیدہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے کسرت کے ساتھ اس کے فوائد ہیں کسیر فوائد ہیں اور احاطہ تحریر میں اور احاطہ بیان میں نہیں لائے جا سکتے میں نے ان کا خصوصی طور پہ آپ سب کو اس کی اجازت دی ہے آج کے درس میں تمام ناظرین کو تمام سامعین کو اس کی اجازت ہے لیکن اس خصوصی اجازت کے لیے آپ کومنٹ میں آ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ لکھیں اپنا نام لکھیں اپنے سیٹی کا نام لکھیں اپنے کنٹری کا نام لکھیں اگر آپ پھر بھی کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو ہمارے ویٹس اپ نمبر جو ہیں وہ اس پر موجود ہیں لیکن فوراں اگر رپلائی نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے ہزاروں کالے ہوتی ہیں جو ہی جس کا نمبر لگتا ہے جس کی باری آتی ہے اس کو اس کا رپلائی کر دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے آج کا جو درس و بیان ہوا ہے اس روحانی درس کی برکات سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے آیات شفاہ ہیں قرآن مجید کی یہ چھے آیات شفاہ ایسا دم جو کبھی خطا نہیں ہوا تیر بہدف ہے اور ان آیات مبارکہ کو لکھ کر پلایا بھی جائے اور پڑھ کر دم بھی کیا جائے تو جو لوگ کسی اللہ والے کے پاس جا نہیں سکتے کسی مقام پہ جا کے علاج نہیں کروا سکتے بعض ذکات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ عمل کمزور ہوتے ہیں وہ عمل کمزور ہوتے ہیں عملی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے زندگی مال سے نہیں بنتی آمال سے بنتی ہے زندگی مال سے نہیں بنتی آمال سے بنتی ہے سات قبر میں مال نے نہیں جانا آمال نے جانا ہے تین چیزیں انسان کے کام آئیں گی مر جانے کے بعد وفات پا جانے کے بعد وسال کر جانے کے بعد سارا سسٹم سارا ریجسٹر بند ہو جائے گا لیکن تین دروازے کھلے رہیں گے ایک وہ جو صدقہ جاریہ والا کوئی کام کیا ہوگا مسجد بنائی ہے مدرسہ بنایا ہے کسی کو حافظ قرآن بنایا ہے یہاں درسگاہ ہے الحمدللہ تو کئی لوگ ان بچوں کے لیے بچیوں کے لیے صدقہ و خیرات اور زکاة بھیجتے ہیں تو اس سے سینکڑوں بچیاں بچے ہمارے آستانے پر جو درسگاہیں قائم ہیں ان میں سینکڑوں بچیاں بچے علم قرآن مجید سے فیضیاب ہو رہے ہیں عالم دین بن رہے ہیں حافظ قرآن بن رہے ہیں اور ان مستحق اور ندار غربہ و یتامہ مساکین طلبہ اور طالبات کی خدمت کے لیے جو لوگ خدمت کرتے ہیں یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے یہ حافظ قرآن بنیں گے عالم دین بنیں گے آپ کے لیے نیکیوں کا ایک اکانٹ کھل گیا نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے کسی کو حدیث پاک کی کتابیں لے کے دے دی کسی کو قرآن پاک لے کے دے دیا کمہ لگوا دیا آج کل تو کمہ نہیں ہے آج کل وارٹر کولر ہیں الیکٹرک وارٹر کولر لگوا دیا پانی کی سبیل لگوا دی کسی مسجد میں مدرسے میں پنکھا لگوا دیا ایسی لگوا دیا چٹائی بچھوا دی کالین بچھوا دیا اور کوئی مسجد مدرسہ بنا دیا یہ صدقہ جاریہ ہے یا پھر کوئی اولاد نیک چھوڑی پیچھے عالم دین چھوڑا حافظ قرآن چھوڑا نیک بچے بچی چھوڑا جس نے نمازی ہیں تحجد گزار ہیں دعا کرنے والے ہیں نیک عمال کرنے والے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا سلسلہ کر گیا بندہ فلاہ و بہبود کا کام کر گیا یہ صدقہ جاریہ کے وہ سلسلے ہیں اگر یہ ہیں تو دنیا کا مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے قبر میں کسی نے ساتھ نہیں جانا میں نے دیکھا ہے کسی کفن کے اندر میں نے آج تک جیب نہیں دیکھی میں نے یہ دیکھا ہے کفن ہی کفن ہے دو ڈھائی گز کا وہ کپڑا ہے اور جو یہاں سینکڑوں کنالوں میں رہتے ہیں محل بنا کر ان کے لیے بھی بس سانس نکلنے کی دیر ہے کانہ رکھ کے ان کی قبر بنائی جاتی ہے چار انگلیاں ادھر زیادہ چھوڑ دو چار انگلیاں ادھر زیادہ چھوڑ دو اتنا سا گھر ہے اندھیری کوٹھڑی ارین بدلے میں سنیں پیاد دیس اندر بہت مشکلان پیندیاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی مل دی ارین بدلے جدے بووے تھے نہ کوئی باریاں نے میرے جہیاں سوہاگنا کئی ہوتھے پہلی رات اندر گئیاں ماریاں نے تو بہت وہ کٹھن مرحلہ ہے بہت کٹھن مرحلہ ہے اس مرحلے کے آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ کام کر لیں مخلوق خدا کا بھلا کر لیں کیونکہ کر بھلا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے جائیں پنج وقت نماز پبندی سے پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں الحمد سے لے کر ونناس کی سین تک قرآن پاک کی تلاوت کریں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف فیوز و برکات سے مالا مال ہے آپ اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائیں اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ والوں کے پاس جانے سے محبت رسول بڑھتی ہے محبت الہی بڑھتی ہے عشق الہی بڑھتا ہے خود دم کریں اپنے اوپر کریں دوسروں کو کریں آپ کو اجازت ہے خود نہ کر سکیں کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو کچھ بھی کریں صدقہ و خیرات کا دامن نہیں چھوڑنا اللہ کی مخلوق کو کھلائیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اللہ کی مخلوق کے کام آئیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نہ رزق کم ہوگا نہ صحت کم ہوگی نہ زندگی کم ہوگی اللہ زندگی بھی بڑھا دے گا صحت بھی بڑھا دے گا اللہ رزق بھی بڑھا دے گا آج کا اتنا ہی درسہ اجازت ہے اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہوگی